اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی یہ عورت جو اپنے آنکھا کسی کو بخار نہ دے یہ عورت جب عیدی دے رہی تھی تو جاہرتی بات ہے بتانا دکھاوا کرنا تو بنتا ہے نا جو کو عیدی دیتے ہے دکھاتے ہے ہر کوئی دکھاتا ہے لیکن اتنا ڈیٹیل میں جا کے ایک ایک چیز دکھا کے ویڈیو کی لیند کو اتنا لمبا بنانا اور جتانا کہ دیکھو بھائی میں نے تو کتنا کچھ دی ہوں بھائی میں نے تو پورا گھر لٹا دی ہوں اتنا ڈیٹیل میں دکھانا مطلب کہ یہ جتا رہی ہے جس کو یہ عیدی بھیج رہی ہے کل کو ان لوگوں نے اگر دھوکہ دے دی تو پھر لوگ بولیں گے دیکھا عیدی میں اس نے یہ بھی دیتی وہ بھی دیتی ایسے کیتی ویسے کیتی اور بیچاری کو نا دھوکہ دے دی اس کے لیے نا یہ سارے پروپ بناتی ہے یہ اتنی کوئی گری ہوئی عورت ہے ایک چیز دکھا رہی ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو ادھی دے رہی ہے پیک کر دے اور بول رہی ہے اتنا بڑا باکس ہے بینہ باکس کے بھی تو رکھ سکتی تھی لیکن نہیں بھائی دکھاوا کرنا ہے نا کہ میں نے عام کپڑے اٹھا کے نہیں دی ہوں میں نے برینڈ کے کپڑے دی ہوں اور کبھی تیری سشتر نے ویڈیو دیکھنا بھول گئی تو کیسے پتا چلیں گا برینڈ کے کپڑے یا نا برینڈ کے کپڑے اس کے لیے باکس دینا بہت ضروری ہے بھلے ٹوکری میں جگہ ہو یا نہ ہو تو جاہلوں کی طرح باکس کو کھڑا کر کے اس کو لپیٹیں گی لیکن باکس نہیں فیکیں گی اس کو بولتے ہیں چھوٹے دل کی مالک باقی بھائی اتنے کام تو دیکھو اس کے سپورٹر بول رہے تھے مطلب ان لوگی بتا رہے تھے جس سے اس کی بات چھیت ہوتی ہے کیونکہ کچھ سپورٹروں کو اس نے ایدی نہیں دی تو ان کے اوپر سے ہو رہا تھا سوال کہ اس کو کیوں نہیں دی تو بتایا گیا کہ پٹارا نے بتائی ہے ان کو کہ جو لوگوں نے پٹارا کو گیفٹ دیئے ہیں یہ صرف ان کو ایدی دے رہی ہے باقی سب سپورٹروں کو نہیں دے رہی جو لوگ دیئے ہیں ان کو ریفنڈ گیفٹ جو دیتے ہیں تو ریفنڈ گیفٹ کے بدلے یہ ایدی دے رہی ہے جبکہ اس کا بنتا تھا وہی ٹیم پہ ان کو ریفنڈ گیفٹ دیتی ریفنڈ گفٹ کے بدلے ایدی بھیج رہی ہے لب جتا رہی ہے کہ تم لوگوں نے جو دیئے تھے نا اس کے بدلے میں دے رہی ہوں باقی سب سپورٹر تم لوگ بھونکتے رہو تم لوگوں کو کوئی ایدی نہیں ہے کتنی اچھی ہے نا پیٹارا اور اس کے سپورٹر تو کیا ہی بولنا بھئی بلتے نا بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ یہ تو ہائی فراد اور ان لوگ ہے گھڑ بے سرم اس عورت کے پیچھے ان لوگ اپنی اتنی زیادہ اینرجی ویسٹ کر رہے لیکن کیا کر رہے بھائی ڈالر بھی تو کمانے ہیں نا تو ڈالر کمانے کے لیے اتنا تو گری سکتے ان لوگ یہ لاکھ ان کو جوتے مارے ڈیس آن کرے بیجتی کرے لیکن نئی بھائی نئی وہ لوگ نہیں اٹھے باقی کام چور کتنی بڑی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اسنی بڑی کام چور ہے پیکنگ ویکنگ سب نوکروں سے کرا رہی ہے اس کے علاوہ گھر میں سب نوکری تو ہے نا چاہے وہ گھونچو ہو چاہے پھر وہ رمدان ہو چاہے پھر وہ انیتہ ہو چاہے کاثر ہو ان لوگوں سے ساری پیکنگ ویکنگ سارا کچھ کروا لی اور پھر بعد میں بتا رہی ہے کہ دیکھو میرا گھر کتنا پہلا ہوا ہے ایسا لگ رہے دکان کو لیے دور پٹے مو تیرے پٹارا اتنا تنہیں گند کر کے رکھی تھی اور دکھا بھی رہی ہے بے شرم کی طرح باقی وہ میزر کے گھر جانے کے لیے اتنا تیار ہونے کی ضرورت تھی پٹارا کتنا تیار ہو کے گئی ہے یہ پھر بول رہی ہے میں یہ ڈریس پہن لوں میں وہ پہن لوں مطلب اس کو گھردار کی کوئی فکر نہیں نا کہ گھر میں کیا بنا ہے کون روجہ ہے کھانا بنائے نہیں بنائے بچے نہ آئے دوئے تیار ہوئے ٹیوسن گئے اسکول گئے کیا پکا ہے گھر میں روجے میں کیا بنا ہے سہری اس نے کبھی نہیں دکھائی آپ لوگ خود سوچو کہ یہ عورت کے سر پہ کتنی جمعہ داری ہے سیرف اور سریف گھومنا یاشی کرنا اور پھر بعد میں اس کے سپورٹر بلتے ہیں اس کے سر پہ بہت جمعہ داری ہے اس کو بہت تینشن ہے کس بات کا بھئی تیار ہونے کے بعد بھی وہ بول رہی رکھو میں جھولا لے لوں یہ جمعہ داری ہے اس کے سر پہ کہ وہ آرام سے جھولا لے رہی ہے پھر بعد میں گاری میں بیٹھ کے بھٹکنے نکل گئی ہے جمعہ داری ہے لانا تھے تم لوگوں کے اوپر اچھا یہ جانے سے پہلے ایک شاپر بتا رہی تھی جس کے اندر چنہ چاتھا یہ بول رہی تھی کہ ابھی رمضان آئیں گا تو یہ باتنے جائیں گا تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جائے باتنے کے لیے یا کسی کو روجہ افتاری کروائے تو یہ باتنے جائیں گا تو پٹارا یہ تو بتا ہی نہیں تنہیں کہ یہ بنایا کون کہاں سے آیا کیسے باتیں گی کتنی فراڈ عورت ہے تو کتنی جھوٹی عورت ہے یہ کیوں نہیں بولتی کہ بس دکھاوے کے لیے تنہیں یہ بول دی کہ ہاں بھائی ہم یہ باتنے والے ہیں اور تیرے پاس تو ٹائم تک کے نہیں ہے بھائی باتنے کا اور بنایا کون آنیتا نے یا کاؤسر نے کاؤسر ڈیلوری میں ہے اور تُو اس سے کام کروا رہی ہے اور تُو اوپر کیا کر رہی تھی جھولے جھول رہی تھی لانتی کہیں کی ہمیشہ سے یہ کام چور کی عادت ہے نا ڈھکن کھول کے نا صرف دکھا دینا کہ دیکھو یہ بنا ہے کبھی بھی یہ بنائیں گی نہیں اتنی کام چور ہے یہ اور آکے ایسے دکھا رہی ہے کہ دیکھو میں کتنی نیک ہوں کتنی میں بڑی کام کر رہی ہوں بات کے اگر نہیں دکھاتی تو کیسے چلتا ہے نا پٹارا دور پٹے مو تیرے اور جانے سے پہلے کاؤسر کے بچے کو گودھ میں لے کے بول رہی ہے کہ بڑا ہو جائیں گا نا پھر ہمارے ساتھ میں روجہ افتاری کرنے چلنا بار گھومنے چلنا پہلے خود کے تو بچے کو لے کے چلی جا پٹارا جو گھر میں تو ان کو لاؤک کر کے بھاگ جاتی ہے پہلے ان کو تو لے کے جا بعد میں کاؤسر کے بچے کو لے کے جانا اچھا یہ اس کی سشتر کی سشتر کے ادھر روجہ کھولنے کے لیے گئی ہوئی تھی اگر آپ لوگ وہ سین دیکھو گے نا وہ بچی اس کی گاڑی کا دروازہ پکڑی ہوئی ہے اور گاڑی یہ سلو سلو چلاتے ہی جا رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتا وہ گرتی اس کا پہر آ جاتا کچھ ہو جاتا ان کے اندر بلکل بھی سینس نہیں ہے اتنے جنگلی ہے نا ان لوگ اور پھر وہ ٹیبل کے پاس میں پہنچے گستے ساتھ میں ٹائم ہے ان لوگ بولے نہیں ہیں فوراں یہ ٹیبل پہ بیٹھ گئی باہر سے تم لوگ آئے ہو ہاتھ مو دھوتے وجو کرتے مطلب کہ وجو وغیرہ بلکل کچھ نہیں ہے اسی ہی روجہ کھولنے بیٹھ جاتے ہو تم لوگ روجہ نہیں رکھ رہی ہے پٹھارا لفٹک لگائی ہوئی ہے ناکن سیطان کے ایسے لے لے کے گھوم رہی ہے کم سے کم مو آتی دھو لیتی وجو نہ کرتی تو بھی اور بچوں میں جرا سی تو مینرز ڈال دے کھلی یہ جھولے جھولنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہے ارے بچے ٹیبل کے اوپر ایسے گر رہے ہیں جیسے کبھی کھائے نہیں ہیں تو تھوڑا نا پٹھارا اپنے بچوں میں مینرز ڈال ٹھیک ہے تھوڑا سی ان کے اندر ہے نا یہ ساری چیزیں ڈال جو دکھے کہ ہاں بھئی پیسے والے ہیں ایسا لگتا ہے نا کہ تُو گٹر کی کیڑی ہے اور تُو بچوں کو بھی ہے نا کچھ نہیں سکا رہی ہے گندی عورت اچھا یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ افتاری کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹے تو وہاں پہ ارفان بھائی بھی آ چکے ہیں اور یہ بول رہی تھی ان کی فیملی بھی آ گئی ہے دیکھو اگر اس کی وائف ساتھ میں تھی تو ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں دکھائی مطلب اتنا ہی آرانا ہو گیا یہ پٹھارا تیرے ساتھ اس کا کہ ہر جگہ وہ تیرے پیچھے پیچھے پہنچ جا رہا ہے سوچنے علی بات ہے نا یہ بچے کے چکر میں ارفان کا بیچ میں کودنا پھر اس کی وائف کا نا دکھنا پھر بار بار ارفان کا اس سے ٹکرانا عجیب بات لگ رہی ہے باقی یہ بول رہی ہے کہ مصطفہ کی ایت کی شاپنگ رہ گئی ہے تو ارفان بھائی کے جمعے لگائے ہوئے کیوں بھائی تیرے پر ٹیم نہیں ہے یا ایسی کونسی بات ہے جو ارفان اس کی شاپنگ کی جمعے داری لے رہا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اتنا ہی آرہا نا پٹا رہا تیرے سے ان کا کہ تیرے بیٹے کی شاپنگ کی جمعے داری اس کے اپر لگا دی تنہیں بڑا یوز کرتی ہے بھائی لوگوں کو باقی ارفان والی جو بھی کہانی ہے نا بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی کیونکہ یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی کہانی نہیں اچھی کھاتی بڑی کہانی ہے بہت جلدی پتا چلیں گا کہ یہ اتنا کیوں گھوس رہا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے باقی اس کے گھر پہ لوگ آتے ہیں ایدھی دیکھے جاتے ہیں لوگ کھانے پینے کا دیکھے جاتے ہیں لوگ کپڑے دیکھے جاتے ہیں کسی کو نہیں دکھاتی ہے یہ کہ کون دیکھے گیا اور کتنا دیکھے گیا لیکن یہ جب دیتی ہے نا تو کیمرہ آن کر کے کھڑے کرا دیتی یا گھونچو کو یا مصطفہ کو اور پھر کویمرے کے سامنے ان کو دیتی ہے کہ یہ لو یہ تمہارے لیے لائی ہوں یہ لو تمہارے لیے لائی ہوں دکھاوا فول کرتی ہے پٹارا باقی پٹارا بہت زیادہ مینشن کرتی ہے کہ بچہ نیا کپڑا پینے والا ہے بچہ نئی گاڑی میں آیا بچے کا یہ نیا بچے کا وہ نیا تو پٹارا جب تیری بیٹی کے بعد میں تیرے گھر میں اگر اتنے سالوں کے بعد میں بچہ آیا ہے تو جائر سی باتیں نیا ہی تو پینائیں گی ہاں اگر اس کے پیچھے اور ایک بچہ آئیں گا تو پھر تو اس کو یہی والے کپڑے پینائیں گی جو یہ ابھی پہن رہا ہے وہی والے کپڑے اٹھا کے اس کو پینائیں گی تو اتنا جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پہن رہا ہے نیا وہ نیا یہ نیا ارے بھائی احسان توڑی کر رہی ہے لوگ نیا ہی پینائتے ہیں لیکن تو ہے نا اپنی اوقات کے حساب سے باتیں کرتی ہے گری ہوئی اچھا کوسر کو اور گونچو کو ٹرول کروانے کا گالیاں کھلوانے کا یہ ایک موقع بھی نہیں چھوڑتی ہے اس نے جان بچھ کے ایسے ٹائٹل لگائی کہ مجھے نام رکھنے نہیں دیا گیا یا میری پتن کا نام نہیں رکھا گیا اس طرح کا اس نے ٹائٹل لگائی تاکہ کوسر کو لوگ گالیاں دے اور گونچو کو گالیاں دے بڑی گندی عورت ہے یار سچ میں اپنے ہی ہزبینڈ کو گالیاں کھلوا کہ ڈالر کماتی ہے لانتی عورت باقی بھئی کوسر کے اور بچے کے نام پہ تو یہ کمائی رہی ہے کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ٹائلنٹ ہے نہیں جائر تھی بات ہے کوسر کے اور اس کے بچے کے نام پہ ہی اس کو ویوز آ رہے کیونکہ لوگ ہی اس کے چینل کے شٹاہ رہے باقی نام رکھنے لی بات اگر میں یہاں پہ بولوں تو یہ وہ دن جب جنڈر ریویل کر رہی تھی تو اس نے بولی تھی کہ ہم نے نام رکھ دیا ہے کیونکہ بٹ سرٹیفٹیک بن رہا تھا تو اس پہ نام رکھنا جروری تھا اور اس کے بعد میں پھر آج یہ پھر سے بیٹھ گئی کہ ہم نام رکھنے جا رہے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے نا کہ چلو بھائی وہ ٹیمپے نام رکھ دیئے تھے تو یہ ٹیمپے صرف نام ریویل کر رہی ہے نہیں اس نے سب سے پوچھی خاص کر کے رمجان سے اس نے خاص کر کے رمضان سے پوچھی کہ بتاؤ کونسا نام رکھے رمضان نے سب سے پہلے کوئی نام بتایا اور اس نے جو نام رکھی ہے نا اس نے خود ہی کوثر کو اور گھونچو کو پہلے ہی بول دی تھی کہ یہی والا نام رکھنا ہے اور یہ نام اس کے پسند کا ہے اور جان بجھ کے ایسا ٹائٹل لگائی کہ میرے پسند کا نام نہیں رکھے باقی نام والا جو یہ جو اس نے چھوڑ بولی ہے کیونکہ جھولے پہ بیٹھ کے اپنے بیٹے کے سامنے جب جنڈر ریویل کر رہی تھی تو اس نے بولی تھی کہ نام تو ہم نے رکھ دیئے کیونکہ بڑ سرٹیفیٹک بنانا تھا تو پیٹھارا پھر ابھی یہ نام رکھنے والا ڈراما کرنے کی کیا جرورت تھی کتنی جھوٹی ہے دیکھ لو اس کا جھوٹ یہیں پہ پکڑا جاتا ہے کہ نام تو یہ پہلے ہی رکھ چکی تھی اس نے بولی یا اس نے وہ ٹیم پہ نام نہیں رکھی تھی کوئی بڑ سرٹیفیٹک نہیں بنا ہے صرف اور صرف اپنے بیٹے سے زینڈر ریویل کروانے کے لیے اس نے ایک کہانی بنائی تھی اور جھوٹ بولی تھی اور بچے کو تو ایسے لے لے کے گھوم رہی ہے ارے تیرے کتھ کے سپورٹر بھی نا پریسان ہو گئے تھک گئے تیرے سے کہ اتنی امہ مد بن اور یہ سارا کچھ ہے نا یہ جان بچھ کے کر رہی ہے دکھاوے کے لیے کہ میں اتنی اچھی بنوں گی نا پھر لوگ جب کاؤسر کو میں لات مار کے نکالوں گی اور کاؤسر کے اوپر کچھ نہ کچھ بد لگا کے ہی نکالوں گی نا کاؤسر نے میرے ساتھ یہ کر دی میرے ساتھ وہ کر دی ایسے بول کے جب میں کاؤسر کو گھڑتے نکالوں گی تو لوگ بولیں گے دیکھو کتنا پیار کرتی تھی نا وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھندہ ہوا بھی نہیں ہے اس کو اچھال اچھال کے ہلا ہلا کے یہ اس کو کھلاتی تھی یہ ابھی کپڑے پینا رہی تھی دودھ پلا کے نام رکھا گیا بار بار اس کو خود کے گھوڑ میں لے لیتی ہے دکھانے کا یہ تو کاؤسر کے گھوڑ میں بھی دکھا سکتی ہے لیکن نہ خود کی گھوڑ میں بار بار لے لیتی ہے کتنا پیار کرتی ہے اور کاؤسر نے دیکھو کیا کی تو یہ ساری باتیں کروانے کے لیے آگے جا کے یہ ساری باتیں ہو اس کے لیے یہ اتنا پیار جتار ہی ہے اس کے بچے سے ورنہ یہ کتنا جلی ہوئی ہے نا اندر سے یہ تو یہی جانتی ہے کیونکہ یہ عورت جو اپنی سگی بہن کی نہیں ہوئی وہ سوٹن کے بچے کی ہوئیں گی کبھی نہیں ہو سکتی کتنی لالچے عورت ہے بابر نے اس کو گفٹ بھیجا ہے اس میں دو سوٹ لیڈیز کے ہے مطلب کہ تینوں کی ماں بیٹیوں کے کپڑے بھیجا ہے اور ایک مصطفیٰ کے لیے کرتا تو وہ کرتا نکلنے سے پہلے ہی اس نے اتنا بول لی کہ ان کے لیے نہیں آتا ہے تو یہ لوگ مو بنا لیتے ہیں یہ لوگ بولتے ہیں دیکھو ہمارا نام لکھا ہوگا مطلب پٹارہ تو کتنی لالچے عورت ہے کوئی انسان اتنی محبت سے بھیجتا ہے لیکن نہیں تجھے ایسا کہ میں نے اتنوں کو بھیجی ہوں دکھا دکھا کے بھیجی ہوں کہ میں نے تو ایک ایک میمبر کے لیے بھیجی لیکن میرے ہزبینڈ کے لیے نہیں بھیجا گیا میرے بیٹے کے لیے نہیں بھیجا گیا بہت لالچے عورت ہے سچی میں اتنا نیچہ گراتی ہے سامنے علی کو اچھا بی بی جان کو کوئی کام نہیں ہے گھر میں سوائے جھولے جھولے کے سوائے دکھاوے والے کام کے جیسے کہ بس یہ میں بہت بڑا مہان کام کر رہی ہوں ایدھی دیکھے جو اس نے سونے کے پینڈل وغیرہ لوگوں سے لیے تو وہ سارا کچھ بھول جاتی ہے دینے کے ٹیم پہ اگر وہی ٹیم پہ ریفنڈ کرتی ان کو واپس دیتی گیفٹ کے طور پہ تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ بھئی تو سونے کی اتنا سی گفٹ دے رہی ہے تو تیرے گفٹ کی اوقات پتہ چلتی لیکن نہیں اس نے وہ ٹیم پہ نہیں دیکھے اس ویڈیو میں دی مطلب ابھی دی رمضان میں دی جان بوچھ کے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو بہت کچھ دے دی ٹھیک ہے تو اس نے دکھاوے کے لیے یہ سارے کچھ کام کری باقی آپ لوگ دیکھی سکتے ہو کب یہ بتاتی ہے کہ میں نے میرے بچوں کو نہلائی دلائی تیار کی یا میں نے ان کے بال بنائی ان کو کھانا کھلائی یا میں نے گھر میں کھانا بنا دی کپڑے کب دلتے برطن کب دلتے کچن کب ساف ہوتا ہے گھر کی صفائیاں کب ہوتی ہے کیا کہاں پہ ہوتا ہے اس طریقہ کون کرتا ہے کوئی چیز یہ عورت کو پتہ نہیں ہے کوئی چیز کی فکر نہیں ہے پھر بھی اتنے ویڈیو کے اینڈ میں بیٹھ کے اتنا بھاشن دیئے کہ میرے اوپر جمع داری ہے میں سب کچھ لے کے چل رہی ہوں کس کو کیا دینا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے میں سارا کچھ کرتی ہوں میں سارا کچھ لے کے چل رہی ہوں اور بول کیا رہی ہے کہ میں نے ابھی تو لکھی اپنے لیے کچھ بھی نہیں کھری دی میں اتنی مہان ہوں کہ میں ہر ایک چیز اپنے ہی مطابق کھریتی ہوں مجھے شوق لگا تھا ٹرائیڈ میل کا میں نے وہ بھی لی مجھے شوق لگتا ہے رہ رہ کے گاڑیاں لینے کا میں مہنگی میں گی گاڑیاں لیتی ہوں کرتی ہوں ہر چار مینے میں میں گاڑیاں سیل کرتی ہوں چپ سیل نہیں کرتی ہوں میں نا وہاں پہ بھیج دیتی ہوں کراچی وہاں پہ نا رینڈ پہ چڑھاتی ہوں لیکن ہاں آڈینس کو میں جھوٹ بولتی ہوں کہ میں سیل کرتی ہوں لیکن آئیاشیوں کے لیے میں ہر تین سے چار مینے میں گاڑیاں کھریتی ہوں میں ایسی مہنگی مہنگی چیزیں کھریتی ہوں پھر وہ چیزوں کو نا میں فینک دیتی ہوں کبھی اس طریق کر کے کپڑے ٹنگانے کے نام پہ میں کوئی پتہ نہیں بریکٹ وغیرہ کھریت کے لے کر آتی ہوں تو کبھی میں فوٹ مساجر لے کر آ جاتی ہوں جوڑ بول کے ہاں کہ امی کے لیے لائی ہوں لیکن دیکھو امی کو دی بھی نہیں میں نے ہاں میں نے میرے ہی پاس رکھی ہوئی ہوں کبھی میں ڈرون کیمرہ لے کر آ جاتی ہوں تو کبھی میں لیپ ٹاپ لے کر آ جاتی ہوں اتنا فالتو فضول خرچہ میں کرتے رہتی ہوں لیکن ہاں یہاں پہ مجھے سیمپتی دینا کہ میں نے کتنا مہان کام کی ہوں میں سب کے لیے عیدیاں باٹی رہ گئی لیکن میں نے میرے لیے ابھی طلق چوڑیاں تک نہیں کھری دی میں نے ابھی طلق میرے لیے کچھ بھی نہیں کھری دی ہا تکہ دیکھو میں نے ویکس بھی نہیں کروائی جو کہ سنت ہے نہ کروانا پٹارا ویٹس کروانا دیکھو اب کیا ہوتا ہے مجھے ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے تو پھر میں ویکس کروا پاؤں گے کیونکہ ویکس کروانا بہت ضروری ہے مجھے نہ مہ melee بھی گوانی ہے نا تو یہ سارے ڈرامے اس نے کی ہے تو پیٹارا پورا مہینہ تو تجھولے جلتی رہ گئی ہے ٹانگیں اٹھا کے تُنہیں کی کیا ہے پورا مہینہ جب دس دن بڑی راتوں کے بچے تو تُنہیں ان دس دنوں میں صرف اور صرف بھٹکی ہے صرف اور صرف تُنہیں بے وجہ کے فضول سے کام کرتی رہی ہے تاکہ وہ بڑی راتوں کا نا تجھ سے کوئی سوال نہ کرے کہ تُو کیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو کون سے روجے رکھ رہی ہے تُنہیں کتنے قرآن شریف ختم کری تُنہیں مطلب کیا کری تُنہیں یہ پورے رمضان میں ہاں صرف اور صرف دو بار تو ہسپٹل گئی ہے اور کچھ گفٹ ہے جو تُنہیں پہنچانے گئی ہے ورنہ سب نے میل کے گفٹ پیک کیے گونچو نے جا کے کر کے آیا ہے تو پھر تُنہیں ایسا کی کیا پٹارا جو تُنہا سیمپتی لے رہی ہے اور آپ لوگ خود دیکھو آپ لوگ خود سوچو یہ عورت جو سب سے پہلے خود کا سوچتی ہے اتنی زیادہ سیلفش عورت ہے کہ یہ بچوں کا تکے نہیں سوچتی ہے یہ اپنی ماں کا تکے نہیں سوچتی ہے یہ ہر چیز میں خود کا سوچتی ہے آپ لوگوں نے میٹ اپ میں اس کے بچوں کی حالت دیکھی ہوئیں گے نا تو ایتا لگ رہا تھا نا کہ بچوں کو ابھی اگر کوئی گھر پہ لے کے چلے جائیں گا نا تو وہ جانے کو تیار ہو جائیں گے ان کو جانا ہی نہیں تھا میٹ اپ میں تکے ان کو نہیں جانا تھا لیکن یہ عورت اپنی لالچ کے وجہ تے بچوں کو ہر جگہ پہ جلیل کرتی ہے ان کو تھکاتی ہے ان کو پریشان کرواتی ہے ہاں یہ اپنے بچوں کا نہیں سوچتی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایدی وغیرہ کا سوچیں گی بلکل بھی نہیں یہ ہے نا صرف اور سری برامہ کی ہے ہر ایک چیز اس نے اپنی خرید لیا ہر ایک چیز پہلے اپنی خود کی تیاری کرتی ہے اس کو تو ہوسی نہیں رہتا ہے بچے تیار ہوئے نہیں ہوئے ان کے لئے کیا لینا ہے کیا نہیں شادی کے ٹائم کی اگر آپ لوگ دینوں کو یاد کرو گے تو اس نے سب سے پہلے خود کی شاپنگ کی تھی سارا کچھ کی تھی بچوں کا اس کو اتا پتا ہی نہیں تھا این میں اس کو یاد آیا کہ میری تو تین بچے بھی ہیں تب جا کے اس نے فال تو کپڑے بچوں کے لئے خریدی تھی اور ابھی دکھو کتنی سیمپتی لے رہی ہے بہت مطلب یہ عورت اتنی زیادہ چالاک لومڑی ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے بہت گندی عورت ہے سچ میں باقی روجے کا تو ابھی تلق بتائی نہیں ہے پٹارا کہ تُو روجے رکھی کہ نہیں اگر تُو روجے رکھتی ترے گھر میں کوئی بھی روجہ رکھتا تو تُو سہری میں جرور اٹھتی کوئی بھی کہا نہیں مطلب یہ رکھتی تو جرور یہ اٹھتی تو سہری نہیں دکھائے اس کا مطلب ہے پٹارا نے روجے نہیں رکھی ہے اور ساپ نجر آ رہا تھا بہت بار پکڑے گئے ہیں لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کبھی موں میں کچھ چھباتے ہوئے تو کھڑی میں کبھی ساڑھے ساتھ بجرہ ہوتا تھا تو کبھی ساڑھے نو بجرہ ہوتا تھا تو کبھی دس بجے لوگ روجہ کھول رہے ہوتے تھے یہ سارے پروف ہے جتے ثابت ہوتا ہے کہ پٹارا روجہ نہیں رکھی ہے بلکل بھی لوگوں کے گھر میں جیسے بولتے ہیں نا کہ اچھے دین اور برے دین آتے ہیں تو انسان اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے کتنا بھول جاتا ہے تو یہ کیسے بھول رہی ہے نا جیسے جیسے اس کے پاس میں پیسے آ رہے ہیں ویسے ویسے یہ اللہ کو بھولتے جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تو بولنے کے مطلب یہ ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کا جکر نہیں کی کہ میں نے کتنے روجے رکھی میں نے کتے قرآن شریف مکمل کی میں نے کیسے 27 وی رات گجاری کیونکہ 27 وی رات بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی رات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت زیادہ مطلب اس کے اندر بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں سیلیبریٹ میس کہ ہم مطلب عبادت کرتے ہیں تو اس نے تو کہیں پہ بھی نہیں دکھائی کہ اس کا ہزبینڈ یا اس کا بچہ کہیں پہ کچھ پڑھنے جا رہا ہے یا اس کے گھر میں عبادت ہو رہی ہے کوئی چیز کا اس نے نہیں دکھائی ہاں اس نے یہ دکھ لے کے بیٹھ گئی کہ ابھی تلک کے نا میں نے ویکس نہیں کر آئی ہوں ابھی تلک کے میری چوڑیاں نہیں آئی یہ دور پھٹے مو تیرے لکھ دی لانہ تے پٹارہ تیرے اوپر اور بن رہی ہے اممہ کہ میں جمعیداریوں نہیں بھا آ رہی تھی نے تو میں نے ویکس نہیں کر پائی تو میری چوڑیاں نہیں آئی کھٹیا عورت جب گاؤں یہ شادی کے لیے جا رہی تھی نا تو اس نے بچوں کے کپڑے نہیں کھری دی تھی کس لیے پتہ ہے ویکس کروانے کی وجہ سے کہ ٹائم نہیں تھا اس کے پاس میں دو اپشن تھے یا تو یہ ویکس کرواتی یا تو یہ بچوں کے کپڑے کھریتی تو اس نے اپنا ویکس چنی تھی نہ کہ بچوں کے کپڑے یاد ہے نا گاؤں میں پھر وہ رابیا کانے کے ادھر جا کے یہ گئی تھی شاپنگ کرنے تو پیٹارہ وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہے تو زیادہ اچھے بننے کی کوشش مت کر گھٹیا عورت تو پورا مہینہ ہے نا مطلب باجار میں گھٹیا پنے کرتے گھومتی رہی ہے اور پھر بعد میں یہ بول دینا کہ میں نے میرے لیے کچھ نہیں کھری دی تو تیرا مو ہے نا اللہ کرے نا دنیا میں ہی ایسا بنے کہ لوگ ہیں نا تجھے دیکھ کے کچھ سیکھے سیکھے منز خدا سے ڈھرے کہ ہاں جھوٹ بولنے پر نا اللہ پاک ایسا مو کر دیتے سمجھ آئی جھوٹی مکار تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتے ویڈیو کسی لگی کامیڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پتہ نہیں گی تو لائک شہر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اپی